بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد مختار آپ کی حرمت میں حاضر ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خوش و کرم شادو آباد ہوں گے ہستے باتے ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و خریص ہیں اللہ پاکسا مسلمانوں کو ہمیشہ شادو آباد رکھے ہستہ باتا رکھے ہم کرنے لگے تھے ناشتہ سوچا آپ کو اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں ناشتہ جو ہے وہ بڑا ہی پیارہ ہے زبردست ہے پراتھا ہے اور اس کے ساتھ ہے آلو پالک کا سالن ہے ساتھ میں تھنڈی ملائی گاڑے دودھ کی تھنڈی ملائی ہے اور اس کے اوپر چینی بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ جو ہمارے کیمرامین ہیں وہ ملائی دیکھ کر ان کے موں میں بھی پانی آ جاتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا بھی مانگ لینی چاہیے تو اس سے ہمیں مفت کا سواب ملتا رہتا ہے تو بڑھتے ہیں آگے کی جانب آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ کس چیز سے ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ناشتہ کیسے شروع کرتے ہیں آجے دیکھتے ہیں اور ناشتہ کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے ہم سب مسلمانوں کو اور کھانے کی دعا بھی مانگ لینی چاہیے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کی دعا مانگ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ الرسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ حبیب اللہ بسم اللہ 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 جذرمہ اسم شیئن فی الارض ولا فی سماعی وہو سمی العلیم السلام علیکہ نبیش اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ نور اللہ کرتے ہیں شروع ہمارے سامنے مجود ہے فریج کی لگی بھی ملائی ہے اور ساتھ میں اس کے ہے پراتھا اور اس کے ساتھ ہے علو پالک کا سالن کرنے لگیں شروع جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات لکمہ چھوٹا ہونا چاہیے چھوٹا لکمہ ہو چبا چبا کر کھانا چاہیے تاکہ اس سے میدہ درست رہتا ہے اگر آپ بڑا لکمہ لگائیں گے تو میدے میں خرابیوں کے جو بیماریوں کے وہ چانس بڑھ جاتے ہیں چھوٹا لکمہ ہو چبا چبا کر کھایا جائے تو اس سے میدہ درست رہتا ہے تو سب سے پہلے سالن سالن کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بردار علو پالک ہے اس کے ساتھ ہے یہ ہے چینی والی اٹھنڈی ملائی چینی والی اٹھنڈی ملائی کا ساتھ جو برکی ہے اٹھنڈی راس ملائی ہے کوشش تو یہی کرنے چاہیے مرچ کم کھانے جائے مرچ کی سالن میں زیادتی ہو تو جو میدے میں وہ خرابی کے میدے میں بیماریوں کے چانس بڑھ جاتے ہیں جب آپ مرچ کم کھائیں گے تو بیماریوں کے چانس بھی میدے میں خرابی کے چانس بھی کم ہوں گے تو اگر یہ قسمت کی بات ہے چھنڈی ملائی ہو چینی والی ملائی ہو تو اس میں میدے میں کوئی خرابی نہیں پڑتی آلو پالا کا سالن بھی مزدار ہے اگر آپ نے بھی ٹیسٹ چیک کرنا ہو ہمارا مہمان بننا ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ چشتیاں منڈی میں تشریف لائیں ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے ہم آپ کی خاطر توازو کریں گے ہم چشتیاں والے جی لوگ ہیں وہ مہربان قدردان ہیں میں فیصل آباد میں گیا تھا وہاں کے لوگ بھی مہربان اور قدردان ہیں انہوں نے میری بڑی خاطر توازو کی سو در سلف کسی سے خریدیں یا نہ خریدیں تو وہ خدمت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں تھنڈی راسملائی کا جو مزہ ہے یہ بھی مزے کو دبالا کرتا ہے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی مسکراتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ سے کیمرہ جو ہیں وہ کامرے لگ جاتا ہے تھنڈی راسملائی دیکھ کر تھنڈی اور چینی والی راسملائی دیکھ کر جن کے ہاتھ جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے کیمرہ بھی جقیناً کامرے لگ جاتا ہے اور وہ مسکرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیمرہ مین تو جو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کے اشارے کرنے لگ جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے خزانے سے مالا مال فرمائے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اپنی دولت سے سب مسلمانوں کو اللہ پاک مالا مال فرمائے ویڈیو کو کرتے ہیں وائنڈ اپ ملیں گے آنے والی نئی ویڈے میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنی زمان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے بھائی محمد مختار کو دیجی اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ